کہ وہ اس چینل کو نہیں دیکھتے ہیں جس پر ان کے تمام مسائل ازواجی مسائل موجود ہیں آج جو ٹاپک ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں اس کو ہم جلک کہیں گے جلک مینز انگلیش میں اگر آپ کہیں تو ہینڈ پریکٹس بہت سارے مرد جو ہیں جن کو ہینڈ پریکٹس کی عادت ہوتی ہے کچھ نوجوان اور کچھ شادی شدہ حضرات جو کہ مطلب اپنی میسیز کے ساتھ پریگننسی کے دوران نہیں کر پاتے ہیں سیکچول ریلیشن نہیں رکھ پاتے ہیں یا وہ نوجوان جن کے شادی نہیں ہوئی ہے یا پھر فہش فلمیں دیکھ کر یا اس ٹائپ کی بیٹ کمیونٹی میں اپنا مطلب اٹھنا بیٹھنا کرتے ہیں ان لوگوں کو اس چیز کے عادت ہوتی ہے یورپ کنٹریز میں تو اس کو برا نہیں مانا جاتا بہت سارے نامن ہاتھ ڈاکٹر بھی ایسے ہیں جو کہ اس کو برا نہیں مانتے بلکہ اس کو جنسی تسکین سمجھتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے یہ ایک قدرتی عمل ہے اس کو کر لینا چاہیے فلان فلان اس کا کوئی نقصان نہیں ہے جبکہ اس کا ڈائریکٹلی نقصان دیکھا جائے تو وہ مشتزنی کا جو ڈائریکٹلی نقصان ہے وہ آپ کے پرائیوٹ پارٹ پر ہوتا ہے بیکاوز اس کی ریزن یہ ہے کہ جو ویجائنا جتنی نرم ہوتی ہے ہاتھ اتنا نرم نہیں ہوتا کیونکہ ہاتھ تھوڑا سخت ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے پرائیوٹ پارٹ کی جو وینز ہوتی ہیں باریک وینز ہوتی ہیں وہ دب جاتی ہیں بلکہ سم ٹائم تو ڈائے ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کے جو پرائیوٹ پارٹ ہے وہ جڑ سے تو موٹا رہتا ہے اس کے بعد آگے سے وہ بلکل پتلا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو سرت انزال کی بیماری شروع ہو جاتی ہے سرت انزال سے یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ بی بی کے پاس جاتے ہیں تب آپ کو کتری آنا شروع ہو جاتے ہیں مطلب آپ کو مادہ جو ہے وہ خارج ہونا شروع ہو جاتی ہے جس سے آپ بی بی کے سامنے بھی شرمندہ ہوتے ہیں اور آپ کا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہی کنڈیشن ہو جاتی ہے سم ٹائم پھر آپ نماز کے لیے نہیں جا پاتے ہیں آپ پاک صاف نہیں ہو پاتے ہیں تو ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ یہ بیماری بہت ہی خطرناک ہوتی ہے اس سے یہ ہے کہ سپارمز بھی ویک ہو جاتے ہیں اور آپ کا جو سیکشلی ریلیشن ہوتا ہے وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے سیکشلی ریلیشن اس ٹائپ سے ڈیڈ ہو جاتا ہے کہ آپ کے جب آپ میسیس کے ساتھ ہم بستر ہوتے ہیں تو اسی وقت آپ کی مطلب ان کے ہاتھ لگانے سے ہی آپ ڈسچارج ہو جاتے ہیں تو ایسی صورت میں سپمز بھی ویک ہوتے ہیں ڈیڈ ہوتے ہیں میسیس کے سامنے بھی آپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو پارہ کوشش کرنی چاہیے ملکہ ہتلمکان کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے اتنے خطرناک جو نتائج ہیں اس کے اتنی خطرناک نقصانات ہیں تو اس سے آپ کو پرہیز کرنا چاہیے